راجستان بیدان صفحہ اپچناو میں سات میں سے چھ سیٹوں پر ملی ہار کے بعد کانگریس میں رار مچی ہے دوسا اور کوٹا سے پارٹی کارکرتاؤں کے تقرار کی کہانی کھل کر سامنے آ چکی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی انجیلوں سے بھی کانگریس کے نیتاؤں اور کارکرتاؤں میں رار کی کہانی سامنے آ رہی ہے اس بیچ بڑی خبریاں ہے کہ اپچناو میں ملی ہار کے بعد کانگریس پارٹی اب پارٹی سے بگتداری کرنے والے نسکریے نیتاؤں اور کارکرتاؤں پر ایکسن لینے جا رہی ہیں دراصل راجستان میں سات بیدان صفحہ سیٹوں کے اپچناو میں کانگریس کو چھ سیٹوں پر ملی کرا رہی ہار کے بعد اوبزرور نے ہار کے کارنوں کی ایک سمکسہ ریپورٹ تیار کر لی ہے ریپورٹ پی سی سی ادھیک گوبین سنگھ ڈوٹ آسرا کو دی جائے گی اس کے بعد نسکریے اور پارٹی کے ساتھ گدداری کرنے والے نیتاؤں اور کارکرتاؤں کے خلاف بڑا ایکسن لیا جائے گا اوبزرور نے جو ریپورٹ تیار کی ہے اس میں الگ الگ سیٹوں پر ہار کے کارنوں بتائے گئے ہیں جھن جھنوں سیٹ پر ہار کا کارن راجیندر سنگھ گڑھا کا چناو لڑنا اس سیٹ پر راجیندر سنگھ گڑھا نے کانگریس کا بوٹ بینک کہے جانے والے مسلم بوٹ بینک میں سیندھ لگائی جس کی وجہ سے اولہ پریبار کے امیت اولہ چناو ہار گئے اسی طرح دیولی انیارہ سیٹ پر ملی ہار کے وجہ نریس میڑا کی بغاوت تھا نریس میڑا نے بغاوت کر کے چناو لڑا اور ساٹھ ہجار کے قریب بوٹ لے گئے جس سے کانگریس کو بڑا نقصان ہوا رامگرد سیٹ پر ہار کی وڑی وجہ ہے دھووی کرن کو مانا گیا معلوم ہو کہ رامگرد میں کانگریس کے بدھائی کے ندھن کے بعد ان کے بیٹے چناو لڑے لیکن پیتا کے ندھن کی سانو بھوتی انہیں نہیں ملی اس کے علاوہ سال امبر 84 خیسور سیٹ پر ہار کے کارنوں کی سب سے بڑی وجہ نیتاؤں کی نسکریتہ سنگٹھن کا کمجور ہونا سامنے آیا ہے پردیس کانگریس سدھیکچ آلہ کمان کو اپنی ریپورٹ بھیجیں گے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے جلد ہی راجستان کے سنگٹھنات مکڈھاچے میں کچھ بڑا بدلاؤ کریں سوطر یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان سبھی ساتوں جلوں سے قریب سو سے زیادہ ایسے نیتاؤں ہیں جن کے اوپر کاروائیاں کی جا سکتی ہیں وہ سبھی ایک سمائے پر یا تو پور پرتیاسی یا ورطمان پرتیاسی کے کوئی سمرتھک تھے تو نردلی پرتیاسیوں کے سمرتھک بھی کھل کر سامنے آ گئے تھے جب نیتاؤں کو ان کے من مطابق ٹکٹ نہیں ملا تو سبھی کارکارتا اپنی اپنے نیتاؤں کے لیے پرچار کرنے جھوٹے کچھ نیتاؤں جو نردلی چناؤں لڑ رہے تھے تو کانگریس کے کارکارتا بھی نردلی پرتیاسیوں کا سمرتھن کر رہے تھے جس کی وجہ سے کانگریس میں یہ بڑی کھنستان ہوئی اور کانگریس پارٹی کے بیدھایا کھار گئے کانگریس پارٹی بیدھان صبح چناؤں میں بھلے ہی سرکار نہیں بنا پائی تھی لیکن اس کے پہلے کے بیتے بیدھان صبح چناؤں کا مقابلے دو ہزار تیس کے بیدھان صبح چناؤں میں کانگریس پارٹی نے بہتر پردرسن کیا تھا جبکہ دو ہزار تیرہ اور دو ہزار اٹھارہ میں بیدھان صبح چناؤں میں جو بھی پارٹی اہاری ان کا پردرسن بہت خراب رہا بیدھان صبح چناؤں دو ہزار تیس میں کانگریس پارٹی نے تھوڑا بہت پردرسن بہتر کیا تھا جتنے والی پارٹی کے مقابلے نہیں تو راجستان کی راجنیتی میں ہمیں ایسا سے یہ رہا کہ جو پارٹی پانچ سال بعد سرکار میں واپسی کرتی ہے تو ایک طرفہ کرتی ہے لیکن 2023 کے نتیجوں میں یہ تھوڑا بدلاؤں دیکھنے کو ملا کہ ٹک کر کانٹے کی رہی اور بیدھان صفحہ چناؤں کے بعد جب 2024 میں لوگ صفحہ چناؤں ہوا تو کانگریس پارٹی ایک بار پھر سے راجستان میں بڑے سیٹوں کے ساتھ کمبیک کرتی نظر آئی اسی امید سے کانگریس پارٹی کو یہ لگا تھا کہ بیدھان صفحہ چناؤں میں بھی اسے بڑا فائدہ ملنے والا ہے لیکن بیدھان صفحہ اس طرح پر کارکرتاؤں نیتاؤں کی بغابت ان کی گدداری اور اپنی اپنے سمرتکوں کے لیے پرچار کرنا کانگریس پارٹی کے لیے بڑی مصیبت بن گیا جو کانگریس کے سمبل پر چناؤں لڑا رہے تھے نیتا کارکرتاؤں ان کے لیے زمین پر پرچار نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنے چہیتے نیتا بھلے ہوئے کسی دوسری پارٹی سے چناؤں لڑے ہوں یا نردلی اتر گئے ہوں نیتا کارکرتاؤں ان کا ساتھ دینے میں لگے رہے جس کی وجہ سے کانگریس کو بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا اب انہی سبھی نیتاؤں کی ایک سوچی بنائی گئی ہے جس میں بتایا گیا قریب سو سے زیادہ ایسے نیتا ہیں جن کو کانگریس پارٹی سے باہر کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے